بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ارحم کولیکشن فرنڈز آج ایک اور انتہائی زبدس اور میجیکل ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ آج کی ویڈیو کو میں میجیک اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج کی ویڈیو ہماری بہت سپیشل ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں ہم پریسنگ پیڈ کو بنانا سیکھیں گے اس کا یوز آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اس کی آفادیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں فرنڈز اس پریسنگ پیڈ کی مت سے ہم اپنی کمیز کو اپنی جگہ پہ اوریجنل جو اس کی جگہ ہوتی ہے اس جگہ پہ بلکل سموتلی اچھے دکی سے آپ بٹھا سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی سیونگ مشین کے اندر ہلکہ ہلکہ کھچاؤ آتا ہے اس کھچاؤ کو دور کرنے کے لیے یہ پریسنگ پیڈ بہت معامل ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ فرنڈز اگر آپ فاسٹ کر لکا جوڑا آپ نے بنایا ہے اور آپ کا پریسنگ کے بعد آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہلکہ کی چمک آ جاتی ہے اس چمک سے بچنے کے لیے یہ پریسنگ پیڈ بہت کرامت چیز ہے اور یہ پریسنگ پیڈ یوز کرتے ہوئے آپ اپنے سوٹ سے سوٹ کو پریس کرتے ہوئے چمک سے بچا سکتے ہیں تو جی فرنڈز سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں ہم نے راؤنڈ شیپ میں آپ نے اس طرح کوئی بھی پلیٹ لے رہی ہیں جس کا آل آراؤنڈ جو اس کی ویٹ ہے وہ یارہ انچ کے قریب ہونی چاہیے اس کے بعد فرنڈز آپ نے بلکو گولائی میں اپنی پینسل کی مزے یا آپ چاک مٹی یوز کرتے ہوئے آپ نے اس طرح راؤنڈ نشان لگا لینے یہ راؤنڈ نشان لگانے کے بعد ہماری لی آؤٹ کمپلیٹ ہو جائے لی آؤٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نے اپنی سیزر کی مدد سے ہم نے بلکل راؤنڈ اس کو کٹ کرنا ہے لیکن اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ یہ پیس آپ کا ڈبل ہونا چاہیے بلکل آپ نے گولائی میں اس پیس کو کٹ کر لینا ہے فرنڈز اور پیس کو کٹ کرنے کے بعد نیکس جو ہمارا سٹیپ ہے ہم نے جس سے ہم اپنی بٹن ٹیک بناتے ہیں سیم ہم نے ایک چھوٹی سی پٹی بنانی ہے فرنڈز اور یہ بلکل جیسے ہم بٹن ٹیک بناتے ہیں جس اس میں فرق یہ ہوگا کہ ہم نے اس کے اندر پیپر فیوز اٹیچ نہیں کرنی یہ پٹی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ پریسنگ پیڈ ہم اس کو اپنے انگلی کی میں سے اس کو گریپ کر سکیں گے اور اس کے علاوہ ہم اس کو اگر کہیں ہینگ کرنا چاہیں تو اس کے لیے یہ بہت زبدہ سی ایک یونیک سی ٹرک ہے اور اس سے آپ کا پریسنگ پیٹس ہو سا اٹیکٹیو بھی لگے گا تو جی فرنڈز یہ دیکھیں اچھے طریقے سے آئیرن کی بان سے آپ اس پٹی کو فالو کرتے ہوئے بنا سکتے ہیں پانی کا بار بار یوز کرنے کے بعد فرنڈز آپ کی پٹی اپنی جگہ پر بیٹھ جائے گی بیٹھنے کے بعد نیکسٹ ہم نے یہاں سے اپنے نوے ڈگری پیس اس کو اس طریقے سے بینڈ کر لینا ہے فرنڈز اور نیکسٹ ہمارا جو پرسیجر ہوگا ہم نے دوسری سیٹ کو بھی بالکل سیم اسی طریقے سے نائنٹی اینگل پہ اس طرح بینڈ کر کے اچھے طریقے سے آئرن اپلائے کر دینے ہیں اس کو ہم نے اس جگہ پہ اچھے طریقے سے بٹھا لینا ہے اپنی آئرن کی بان سے تاکہ اس کو ہمیں لگاتے ہوئے کی پرابلم کریٹ نہ ہو اس کی جو ٹوٹل ہم نے لینڈ رکھنی ہے وہ ڈھائی انچ ریڈی رکھنی ہے ٹوٹل ہماری اس پٹی کی جو لینڈ ہوگی وہ آپ ایکسٹر آنڈری تھوٹسی رکھ کر اپنا فائنل سیلز بنا سکتے ہیں اس پٹی کے آل اراؤنڈ آپ نے سلائی لگا لینی ہے تاکہ ہماری پٹی کی جو فنشنگ ہے وہ برقرار رہے اور واپس ہم نے اس کو اپنی اوریجنل حالت میں واپس لیانا ہے یہ دیکھیں فرنڈز الحمدللہ ہماری جو ہنگنگ پوائنٹ ہے وہ ایزی ریڈی ہو چکا ہے یہاں پہ آپ نے آل اراؤنڈ اس کی سلائی لگا لینی ہے اور ایک جگہ پہ آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے وہاں پہ آپ نے یہ ہنگنگ جو ہماری لوب ہے اس کو ہم نے اٹیج کرنا ہے یہ آپ تقریباً ایک انچ لینڈ میں آپ اندر کی طرف رکھ سکتے ہیں اور یہ چیز آپ نے دھیان رکھنا ہے ویڈیو کے اندر جس طرح آپ کو دکھایا گیا آپ نے اس طریقے سے اس کو انسرٹ کرنا ہے اچھے طریقے سے پکا کر لینا ہے اور یہاں سے جس پوائنٹ سے ہم سٹارٹ کیا تھا وہاں سے انڈ کرتے ہوئے آپ نے صرف دو انچ کا درمیان میں گیپ چھوڑ دینا ہے جہاں سے ہم اپنے چھوٹے چھوٹے کپرے کے جو پیسیز ہیں ان کو جو یہ ہمارا پریسنگ پیڈ ہے اس کے اندر انسرٹ کریں گے اس کے بارے میں میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا چھوٹے چھوٹے کٹ لگانے کے بعد ہم اس پریسنگ پیڈ کو الٹا لیتے ہیں فرنس الٹانے کے بعد اس کی جو اورحال کنڈیشن ہے وہ کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گی آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پریس کر لینا ہے ہمارا فائنل سائز ساڑھے نو انچ کے قریب آنا چاہیے دو جی فرنس پریسنگ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں صرف دو انچ کا یہ جو ہمارا پوائنٹ رہ گیا تھا یہاں سے ہم نے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو فیبرک کے ہیں وہ ہم اس کے اندر انسٹ کر رہے ہیں آپ اوورلاک سے جو کپڑے کٹ کے باقی رہ جاتے ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر اپنے دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ نے سافٹ کپڑا اس پریسنگ پیڈ کے اندر انسٹ کرنا ہے اس کو اتنا فل کرنا ہے فرنس کی یہ بہت زیادہ ہارڈ بھی نہ ہو اور بالکل نرم بھی نہ رہنے پائے اور جو پوائنٹ ہمارا رہ گیا تھا اس کو ہم نے ترپائی کی مدد سے اس طرح سے کلوز کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اس کے اندر روئی یا کٹن کسی صورت میں نہیں ڈالنی ہے یہاں پہ آپ نے کپڑے کے پیس ہی اس پریسنگ پیڈ کے اندر پریسنگ پیڈ کے اندر آپ کے ہونے چاہیے تو یہ دیکھیں فرنس الحمدللہ ہمارا پریسنگ پیڈ ریڈی ہو چکا ہے اب بڑھتے ہیں اس کی آفادیت کی طرف اس کا فائدہ کیا ہے یہ دیکھیں فرنس ہماری ایک کمیز ریڈی ہے اس کو ہم پریس کرتے ہیں تو یہ ہماری سائیڈ پاکٹ ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ ہلکا سا ہم نے شاور اپلائے کی ہے یعنی ہلکا سا پانی کا چھڑکاؤ کی ہے اس کے بعد ہم پریسنگ پیڈ کی میں سے اس کو پریس کر رہے ہیں جیسا کہ آپ پیڈ کے اندر دیکھ رہے ہیں اور میجیکلی اس کا ریزلٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں الحمدللہ بہت زبدیسی بہت یونیک ایک ٹرک ہے پروفیشنلی اگر آپ اس سے کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے کام کے اندر نکھا رہے گا اور بہت میجیکل ایفیکٹس آپ کے سامنے آئیں گے یہ دیکھیں فرنس سلائیاں اپنی جگہ پر پراپر بیٹھ رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ اس کو دوبارہ دیکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں ہماری سلائی اپنی جگہ پر بیٹھ چکی ہے پاکٹ اپنی جگہ پر بیٹھ چکی ہے اب یہاں سے ہم کندے اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں پریسنگ پیڈ کو آپ اپنی کمیز کے اندر لے جائیں اور یہاں سے ہم نے ہلکا سا شاور اپلائے کیا اور یہ دیکھیں ہم سلائی ہیں اپنے بازو کی طرف بٹھا رہے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اپنے تیرے پر اس میتھڈ کو اپلائے کرنا ہے یہ دیکھیں فرنس میجکلی ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں میں ہر چیز پرفارم کر کے آپ کو اس لیے دکھا رہوں فرنس تاکہ آپ کو اچھے تک کسی چیز سمجھ بھی آسکے اور آج کی ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل سکے یہ دیکھیں فرنس بہت زودست سا میتھڈ ہے بہت یونیک سا میتھڈ ہے اور بہت میجکل ریزلٹ یہ آپ کو دے گا اسی طرح سے جو ہمارے بازو کی دوسری سائیڈ ہے اس پہ بھی شاور سے پانی اپلائے کرنے کے بعد اچھے تھی کہ سے آپ اپنی جو ہماری سلائیاں ہیں ان کو ہم بٹھا سکتے ہیں یہاں پہ کندے پہ آپ کی سلائیوں میں فنچنگ نہیں آتی اس پریسنگ پیڈ کی میں سے الحمدللہ ہماری آؤٹسٹینڈنگ ہمارے قوم کے اندر زیلٹ آ جاتا ہے تو یہ دیکھیں فرنس اب یہاں پہ ایک چیز میں آپ کے ساتھ انکلوڈ کرتا چلوں ایک تو آپ اس پریسنگ پیڈ کو بہت کافرٹیبل انداز سے اپنے تمام بازو کے اندر موو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب ہم فائنل پریس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے تیری کی بیک سائیڈ پریسنگ کے دوران میں رہ جاتی ہے یہ دیکھیں فرنس بہت آسان طریقے سے آپ اس کو پریس کر سکتے ہیں اس کو جو خواتین گھر میں سوٹ وغیرہ پریس کرتی ہیں وہ بھی اپلائے کر سکتی ہیں کیونکہ بیک پیس پریس کرتے ہوئے ہمارے پٹی کے نشانات بیک سائیڈ پہ آ جاتے ہیں تو وہ خواتین اس پریسنگ پیڈ کو یوز کر کے اس سے اپنے گھر میں جو پریسنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں تو جسٹ یہ دیکھیں ہم نے اپنی سلائیوں بٹھانے کے بعد ہمیں کسی قسم کی آرین لگانے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ ہماری قمید آٹومیٹکلی اپنی جگہ ورے بیٹھ جائے گی یہ دیکھیں فرنس الحمدللہ ہمارا پریسنگ پیڈ بلکل میجکلی کام کرتا ہے تو جی فرنس پریسنگ پیڈ کو یوز کرتے ہوئے اپنی سلائیوں کو اپنی جگہ پر بٹھائیں اور اگر آپ کا یہ ایشو آتا ہے کہ آپ کو پریسنگ کے دوران آپ کے سوٹ کے اندر چمک آ جاتی ہے تو پریسنگ پیڈ کو یوز کرتے ہوئے اپنے اس ایشو سے جان چھوڑیں ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل ہوگا فرنس نیکس ویڈیو تک کے لئے اپنے دوست ابو بکر کو دوشی اجازت آپ سے ملکات ہوگی نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے سونے رابطے حوالے